انڈیا کہہ رہا ہے جس طرف ہمیں لے کے جا رہا ہے جو ہمیں وہ ویڈیوز دکھا رہے ہیں جو ہمارے ان کے انکر پرسنٹ جس طرح کی اندازیں تبو کر رہے ہیں وہ تو ہمیں جو ہے نا اپنے آپ میں ارجانے کی کوشش میں اور ان کی کوششی والی یا پاکستان ہو چکا ہے صرف ڈکلیئر نہیں ہو رہا اور حالات جو ہے نا کوئی بھی ادارہ اپنے آپ میں نہیں ہے کوئی ادارہ صحیح طریقے سے کام نہیں کہتا پاکستان تو صرف پاکستان کا ہے اور عوام اپنے ہاتھوں سے خود ہی اپنا نقصان کر رہی ہیں جو حالات جو اس جس طرح انڈیا کہہ رہا ہے نا جس طرف ہمیں لے کے جا رہا ہے جو ہمیں وہ ویڈیوز دکھا رہے ہیں جو ہمارے وہ ان کے انکر پرسنٹ جس طرح کی اندازیں تبو کر رہے ہیں وہ تو ہمیں جو ہے نا اپنے آپ میں ارجانے کی کوشش میں اور ان کی کوشش جو ہے کامیاب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہ دیکھیں سب سے بوری بات ہے کہ ہماری عصد ہمارا جو بہت بڑا مقام ہے وہ ہے ہماری ملٹری فورس جو سکورٹی ادارے ہیں ان کے لیے جو ہم نے یہ کر دکھایا ہے نا تو یہ میرے خیال میں کوئی بھی دشمن بھی نہیں ایسا کرتا جس طرح کہ ہم نے ان کے گھر سے کپڑے اور آرمی کے جو اٹھا کے جو ہم نے ان کے ساتھ جو برا تھیا ہے برا نہیں ہم نے بہت برا کر دیا ہے ہم نے اپنے ہی آرمی کے ساتھ یہ ہم نے ٹوٹل کیا ہے انڈیا کے جو انکر پرسنٹ جو ہمیں سمجھاتے ہیں ہم نے اس سی کے اوپر عمل کیا ہے سر میں آپ سے ایگری نہیں کروں گی اگر میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہوں گی آپ اور آپ کا ایک بھائی ہے سر آپ بہت سمجھدان ہیں وہ بھی بہت سمجھدار ہے اپنے طور پر بہت سمجھدار ہیں وہ اگر آپ کو مکمل اپنے کنٹرول میں کرتا ہے کہ ایسے کرو ایسے کرو ایسے کرو سر آپ کریں گے دیکھیں کہیں نا کہیں میری سمجھ تو استعجH میں آئے گی جب آپ ہماری سمجھ بھی تو ہمارے استعمال میں آنی چاہیے کہنے کو ہم مسلمان ہیں سب سے بہتر قوم ہیں انڈیا ہمارے مقابلے میں جوتی کے برابر ہے ہم ایسی سٹیٹمنٹس دیتے ہیں اگر ہمارے پاس صرف اور صرف ایک چیز ہے ایٹم بم اگر وہ نہ ہوتا تو ہمیں یہ کھا پی جاتے جو ہو رہا تھا یہ جو کیا گیا ہے یہ صرف اور صرف ایٹم بم کو کلوز کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے یہ تین سال پہلے بھی ہوا تھا یہ کر کوئی نہیں سکتا مسالہ یہ ہے کہ اس کو کلوز کر کوئی نہیں سکتا یہ پیچھلی حکومت بھی یہی اس سے کروایا جاتا رہا آخری لمحات میں بھی وہ چیز ختم ہوگی کہ کسی کی اپروچ میں نہیں ہے اب یہ نہیں پتا کہ یہ کچھ اپڑاسی ہے یا کچھ جنرل ہے یا کچھ صدر ہے کس کے پاس ہے اس کا اپروائز کیونکہ اگر یہ کہیں نہ کہیں سے ہو جاتا تو یہ جو پیچھے تین سال گزرے ہیں نا تین چار سال اس میں یہ پلین ہی یہ تھا کہ آپ کا بچہ رو رہا ہے رات کو آپ نے اس کے موہ میں ہمارے لیے جو سب سے بڑا نعرہ تھا وہ یہ پیدا کیا گیا تھا کہ رات کو روتے ہوئے بچے کو آپ ایٹم بم موہ میں دیں گے یا اس کو فیڈر دیں گے ہمارے لیے اتنی بڑی وہ اس کے لیے ایک پلین کیا گیا تھا جس سے اللہ نے ہمیں بچایا کیونکہ یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ سارا کر کون رہا ہے یہ کہاں ہے کس کے پاس ہے کی اصل میں اللہ نے ہمیں بچایا ہے آج بھی اگر ہم دیکھیں تو ہماری منٹیلٹی ایسی بن چکی ہوئی ہے کہ ہم لوگوں کی یہاں پر چڑیا بھی مڑے تو ہم کہتے ہیں یہ سب کچھ کروانے والا جو ہے یو ایس ہے انڈیا اور ازرائیل ہے سر ہم اپنی گلتیوں کو کیوں نہیں مانتے آج جو نقصان ہوئے سر اس کے پیچھے کوئی شامل نہیں ہو سکتا سر ہماری اپنی سوچ کی وجہ سے ہم نے آگ لگائی یہ نقصان بھی ہمارا ہے ہم نے خود ہی یہ کیا ہے ہم نے لوگوں کی باتوں میں آکر یہ سب کچھ کر رہے ہیں میں نے پہلے یہ آپ کو بتایا ہے کہ انڈیا کے انکر جو کہتے ہیں ہم وہ کر رہے ہیں سر انڈیا کے انکر کہتے ہیں امران ہان نے کہا سر ملکہ نہیں سر وہ لوگ جو مرضی کے میں نہیں مانتی وہ لوگ جو مرضی کے ہم اپنی سمجھ رکھتے ہیں ہم ایڈوکیٹڈ ہیں کہنا مران حان کہتے ہیں کہ پورا من رہے پورا من رہے لوگوں کے کہنا پورا من احتجاج کریں یہ کون سا پورا من احتجاج ہے جہاں گھروں کو جلایا جا رہا ہے جہاں مسجد کو جلایا جا رہا ہے سر کون سا پورا من احتجاج ہے جہاں پر عربوں کا نقصان کیا جا رہا ہے وہ دیکھے نا ایم مالا والا جو جہاز ہے اس کو بھی جلا دیا گیا ہے وہ ہماری ایک م collector ۱۱ۦ ونڈ عیسٹری chord اس کے پر وجود اس کو لیکن یہ دیکھے کہ خان صاحب کو جو ہے نا اگر ملک کو وہ ان کو صرف وہ اقتدار تھی ہے وہ کہتے ہیں مجھے اقتدار دے تو اس کے علاوہ ان کو کچھ نہیں وہ کہتے ہیں لیکن تین سال میں ہمیں جو یہ مہنگائی جو ابھی دنیا میں بھی آئی ہے لیکن ہمارے لیے کچھ زیادے جو پیٹرول روکا گیا ہر ایک چیز کو روک دیا گیا کہ نہیں جی مہنگائی نہیں کرنی میں نے آگے یہ انہوں نے تو لین کر کے تو سب کچھ انہوں نے ہر چیز کو روکے اب ہر چیز کھلے گی مہنگائی ڈالر اب مہنگا ہوگا یہ اس وقت ہوتا رہتا تو عوام کو بھی اتنا محسوس نہ ہوتا انڈیا کے نڈیندر موڈی ایک سٹیٹمنٹ ہر بڑا اکثر میں نے سنی ہے ان کی وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی جانب سے کہا جاتا ہے انڈیا سازش کرتا ہے ہم آپ سے دس سال آگے ہیں ہم آپ سے اچھی اکانومی رکھتے ہیں ہم اپنی ترقی کو دے گئی آپ کے اوپر ہم یہ مزائل کروائیں آپ کے اوپر دہشتگردی کروائیں آپ کے اوپر یہ کروائیں ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے بھائی آپ بھی ڈیویلپ ہو تب جو جواب بنے گا ایک دوسرے کا سر وہ صحیح کہتے ہیں کہ نہیں وہ ہم جگہ پر صحیح کہتے ہیں لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ اب ہماری ادارے جو ہیں وہ ایسے خموش ہو گئے ہیں کہ کچھ بھی نہیں آپ کو کر سکتے اب ہمارے پاس آخری آلہ ایٹم بھم بھی ہے جس کی وجہ سے انڈیا خموش ہے آپ کو لگتا کہ ہم ایٹم بھم چلائیں گے آپ سے مجھ سے کوئی خوف نہیں ہے اس کو آپ کو لگتا ہم ایٹم بھم چلائیں گے تو کیا وہ دور رہیں گے کیا ان کے پاس منصالت نہیں ہے سب کچھ ان کے پاس بھی ہے لیکن وہ جس راستے پہ وہ ترقی کے راہ پہ چل پڑے ہیں وہ اس سے پیچھے نہیں ہی آنا چاہتے وہ کسی طرح بھی چاہتے ہیں کہ ایک یہ جو ان کو ڈر یا خوف ہے آپ کو پتہ ہے کہ بنگلہ دیش آج بھی ان کا غلام ہے انڈیا والے بنگلہ دیش میں بغیر ویزے کے جاتے ہیں بنگلہ دیش والے ان کو ویزہ اور بڑا ہائی کلاس کرتے تو ان کو ویزہ دیا جاتا ہے وہ جس طرح ان کو غلام بنایا ہے نا بنگلہ دیش کے اندر انڈیا جو ہے بہت سے مماری میں ویزہ جاتے لیکن پاکستانیوں کے لئے ایسا الیجیبل نہیں ہے کچھ یہ کنٹریز جس میں ہم ویزہ جا سکتے ہیں بگر ایسا موشری کنٹریز کے اندر نہیں ہے کیا اس میں انڈیا کی گلتی ہے اس کے ہمارے پیچھے سازش ہے یا ہماری ہے ہم جو یہ لیڈروں کے پیچھے لکے بھائی بھائی کو بھی مار رہا ہے ہمارے ہاں وہ مسلمان مسلمان کو مار رہا ہے دیکھیں جو بھی ہمارے پاکستان میں جو رہتا ہے چاہے وہ شیعہ ہے چاہے وہ کرسچن ہے کوئی بھی ہے وہ ہے پاکستانی اس کو آج بھی وہی پاکستان اچھا لگتا ہے کوئی بھی کسی بھی مذہب سے یہاں پہ سکھ بھی ہیں وہ بھی وہ بھی آپ پاکستانی وہ بھی پاکستان میں رہتے ہیں ان کے ابھی آج کے بھی کوششن میرا یہ ہے عمران حان کی جب ایریسمنٹ ہوئی تو آپ کو پتا ہے کہ ملک کے اندر کتنی تباہی مچا دی ایونکہ سواد کا جو ہم موٹروے دیکھتے ہیں اتنا زیادہ جلا کے راہ کر دیا سر اربو کروڑوں کا نقصان ہوا اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو پنجاب کا جی ڈی پی جو ہمیں سب سے زیادہ نظر آتا ہے لیکن پنجاب کے اندر یہ حالات ہیں سر آپ مجھے بتائیے گا کہ پاکستان اگر ابھی دیکھیں تو دیوالیوں کے ہونے کی راہ پہ ہے لیکن ہم اپنی حرکتوں سے باز نہیں آرے کیا وجوہات ہیں دیوالیا پاکستان ہو چکا ہے صرف ڈکلیر نہیں ہو رہا اور حالات جو ہیں نا کوئی بھی ادارہ اپنے آپ میں نہیں ہے کوئی ادارہ صحیح طریقے سے کام نہیں کہا تھا اس کا حال صرف آخری جو ہے میرے مائنڈ کے مطابق پاکستان میں پانچ سال مارشلہ لگے اسی زیادہ اور والی ہر ادارہ اپنی اوقات میں آئے تمام ڈپارٹمنٹ اپنی اوقات میں آئے اور ملک جو ہے پھر پلکی کی طرف گام جانے ہو سکتا ہے اس کے علاوہ کوئی حل نہیں سر ہسٹری میں پہلی دفعہ ہماری پبلک کے جانب سے ہماری آرمی کے اوپر اتنا اٹیکس ہوئے اور یہ سب کچھ ہوئے جبکہ ہم دیکھتے ہیں ہماری آرمی دنیا کی آرمی مانی جاتی ہے اور اس کے علاوہ اگر یو ایس کو بھی کبھی ضرورت پڑے تو وہ ہماری آرمی کو ریپریزنٹ کرواتا ہے لیکن سر آج ہسٹری میں ایسا ہونے کے بعد انٹرنیشنل بیس آرمی کی ویلیو ویسی نہیں رہی کیا وجوہات ہیں اس کی وجوہات جو انٹرنیشنل بیس جو ہماری انٹرنیشنل جو ویلیو ہے وہ اسی طرح ہم اس کے اوپر گامزن ہے دشمن کے لیے تو ہم برپور طاقت رکھتے ہیں لیکن جو مولد کے اندرونی ہمارے دشمن ہے ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے اور جو مراد خان صاحب نے یہ حرکدے کی ہے اس پاسدیرے جو حرکدے کی ہیں اس کا حال یہ ہے کہ اب آرمی اس ملک کو کنٹرول کرے نہ کوئی مششت ہے نہ کوئی آپ کو مارکٹ میں پرائس ٹیبل ملے گی اور مہنگائی ہے ہر بنے کا اپنا ریٹ ہے آپ نے کہا آرمی کنٹرول کرے میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ ہماری پبلک تو یہ ہی کہتے ہیں مران حان بھی یہ ہی کہتے ہیں کہ آرمی ہی تو کنٹرول کری ہے پاکستان کو تب ہی پاکستان دیوالیہ کی ہو گیا نہیں جب بھی جمہوریت آئی ہے تو پاکستان دیوالیہ ہوا ہے مشرق دور میں ڈالر کا ریٹ چیک کر لیں آپ اور ملک کی جیڈی پی اور اس کی جو ترقی کرنے کی سپیڈہ وہ چیک کر لیں آپ جب بھی مارشل آئی ہے اس ملک میں ترقی کی ہے جب بھی جمہوریت آئی ہے اس نے اس ملک کا بیڑا گھر کیا کیوں ہوتمران کرتا آتے ہیں دیپارٹ میں بھی کرتا ہو جاتا ہے ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کھا رہے ہم بھی کھائیں وہاں سے خرابی شروع ہو گی جب تک یہ خرابی دروس نہیں ہوگی جوتے نہیں پڑیں گے ملک سیدھانی ہو سکتا ہے سر آپ کو لگتا ہے مارشل آئی لگنا چاہیے لگنا چاہیے آپ کو لگتا ہے مارشل آئی لگنا چاہیے پچھلے دور کی بات دیکھیں تو سر تو یہی کہہ رہے ہیں کہ جیسے مارشل آئی لگا تو تب ترقی کرنا شروع ہوا تھا پاکستان جمہوریت میں ترقی زیادہ ہوتا ہے جمہوریت میں ترقی ہوتا ہے سر اگر ہم دیکھیں تو اسلامی جمہوریت اسلام اور جمہوریت ایک تو نہیں ہے پاکستان تو اسلامی جمہوریت ملک ہے اس لیے اس میں جمہوریت ہی ضروری ہے لیکن وہ جو عمران خان کر رہا ہے وہ تھوڑا غلط کر رہا ہے سر آج اگر ہم دیکھیں تو جگہ جگہ میں پروٹیسٹ ہوئے لاکھوں عربوں کا نقصان ہوا سوات کا ائرپورٹ جو سوری موٹر وی جو ہے وہ سارا راہ کر دیا سر جگہ جگہ پر ناکے یہ غلط کر رہے ہیں نا یہ ہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ عمران خان جو کر رہا وہ غلط کر رہا ہے صحیح نہیں کر رہا اس کے ملک کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے انٹرنیشنل بیس دیکھیں تو آج ہماری ایمیج ویسی ہی حرابتی اور زیادہ مزید خراب ہے یہ وہ ڈپارٹ کے قریب ہے نا ملک یہ سارا اس کے پیچھے یہ جو اناثر ہے نا یہ پی ٹی آئی والے سر آج اگر ہم دیکھیں تو ہماری آرمی کے طرف سے ایک ڈکلیئر کیا گیا ہے کہ 75 ایر انڈیا کو ہوئے ہیں مگر آج بھی انڈیا جو ہے وہ بیسے نہیں ہوئی انڈیا میں ہم سے زیادہ ترقی ہے پاکستان جو ہے اس کا ڈیالر جو ہے وہ بہت مہنگا ہو رہا ہے اس وجہ سے بورڈ ایکسپورڈ پہ بھی فرق پار رہا ہے سارا یہ ترقی روکی ہوئی ہے اگر وہ الیکشن ٹائم پہ ہو جائیں تو پھر میرا خواہل ہے آپ بلکتے الیکشن ہوں گے الیکشن ہوں گے لیکن ہوں گے ٹائم پہ پہلے نہیں ہوں ایک اور آخری بس سوال ہے آپ سے آپ نے بات کی انڈیا ہم سے آگے ترقی میں ہے بگلہ دیش ہم سے آگے ترقی میں ہے بگلہ دیش تو ہم سے ہی نکلا انڈیا ہمارے ساتھ ازاد ہوا انہوں نے ترقی زیادہ کی ہم سے صرف کیسے کر گئے وہ بھی تو ایک قوم ہے ہم بھی ایک قوم ہیں وہاں پہ جو نوریت زیادہ صحیح ہے یہاں پہ یہ جو کریپشن زیادہ ہے پاکستان میں اُدھر کریپشن کام ہے یہ کہ ہم مسلمان ہیں سارا پھر بھی ہمارے میں ایک کریپشن ہے یہ کریپشن کی وجہ صحیح ہے یہ اسی بھی ترقی نینہ ہوئی یہ سیاستدان جو مرے وہ بھی صحیح نہیں ہے بہت اچھے لگتا ہے شاہرہ امام بھی آئے گا آپ نے دیکھتے کہ اب ہمارے پاکستان کے اندر کون سا ہی دارہ صحیح سے کام کر رہا ہے اگر ہم دیکھیں تو ایک دوسرے کو بلیم کر رہا ہے دوسرا تیسرے کو بلیم کر رہا ہے پہلی دفعہ ہسٹری کے اندر پاکستانی پبلک کی جنم سے آرمی کو ٹیک کیا گیا ہے پہلی دفعہ ہسا ہوا ہے انٹرنیشنل بیس ایمیج کی رہ گئے پاکستان کی اس میں دیکھیں نا بطور صرف وہاں پہ آئے گا امام پہ ہی سارا جا رہا ہے اس میں اب ٹیکس لگا کے ہمارے الیکٹرسٹی کے دوسرے لگا کے اس میں ٹیکس لگا کے وہاں پہ ڈال دیں گے سر ایک اور سوال ہے آج انٹرنیشنل بیس ایمیج تو ہماری پہلی خرابتی ہے اور زیادہ مزید ہمیں نظر آ رہی ہے انڈیا کی جانب سے ایک سیٹیومنٹ آتی ہے پاکستان کی آگے سے وارننگ جاتی ہے انڈیا آگے سے وارن کرتا ہے ایک دوسرے کہ یہ بہت دادا بڑا والا ہم دیکھتا ہے سر ہم ان کی محشے دیکھیں تو تین گناہ چار گناہ سے اوپر نظر آتی ہے سر ان کا کشمیر دیکھیں تو ان کے کشمیر میں ہمیں نظر آتی ہے ہمارے ادھر جی ڈی پی سب سے اچھا پنجاب کا ہے سب سے اچھا پنجاب کا لیکن پنجاب کی بھی صورتحال بھوک کی نظر آتی ہے سر کیا ہم ان سے مقابلہ کر سکتے ہیں مقابلہ کر سکتے تھے اگر ہمیں کوئی اچھا اکمرار مل جاتا جس طرح یہ امران خان ملا تھا مگر اس کو رہنے نہیں دیا گیا علاقے اگر الیکشن کروا دی جائیں تو اس پر اکسریہ جو آئے گی امران خان کی آئے گی آپ کو لگتے الیکشن ہوں گے الیکشن جو صورتحال جا رہی ہے ایک اور سوال سے آپ نے کہا ہم مقابلہ کر سکتے تھے اگر ابھی ایسی رہا امران خان نہیں آتے اگر لیڈر کے طور پر یا پھر ہمارے اگر الیکشن نہیں ہوتے صورتحال کتنی زیادہ پچیدہ ہوگی اور کیا پھر ہم انڈیا سے مقابلہ کر سکتے ہیں اور کیا انڈیا اس موقع کا فائدہ اٹھائے گا ہمارے سے تقریبا دس پندرہ سال آگے چلا گیا ہوگا ان کو اس کی دیکھیں نا ہماری کنسی کہاں پہ ہماری کنسی کہاں پہ اس لیے انڈیا کا تو ہم مقابلہ نہیں سکتے کیا ہماری نا کس صورتحال پہ انڈیا ہمارا فائدہ اٹھا رہا سکتا ہے یا نہیں وہ ریڈی دیکھیں نا اس کا میڈیا کیا کر رہا ہے دو چار دن سے وہ کتنا کر رہا ہے کسی صورتحال پہ ہماری آرمی پہ اٹھائے کر رہا اسی وجہ سے کر رہا ہے نہ صرف انڈیا باکہ بہت سے ملک سب ہی ایسے کر رہے ہیں نہ ہم ان کو بلیم کر سکتے ہیں نہ کسی اور ملک کو بلیم کر سکتے ہیں کبھی ان کے صورتحال ایسے ہوں تو ہمارا میڈیا بھی یہ ہی کر رہا ہے تو آپ میڈیا کی بات کریں گے تو میں کہوں گے دونوں میڈیا صحیح ہیں کہ غلط ہے میڈیا تو جو صورتحال چل رہی ہے وہ ہی دکھائے گا اب دیکھا جائے تو یہ ہی ہے کہ بہتری کی طرف آنکے جائے کیا صورتحال ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے شروع کرنے کے لیے ہمیں ہی الیکشن کروا دیں اس سے یہ پتہ ہوگا کہ عمران کو پانچ سال کے لیے آیا ہوگا پھر ہی آگے وہ مدید چلنے بہت اچھے لگتا ہے بھرپائی تو عمران ہان کو ہی کرنی چاہیے ویسے عوام بھی بڑی جاہل ہے میری نظر میں دیکھیں نا اگر اس نے کہہ دیا ہے تو آپ کے سڑکوں پر نکل کے اپنے نقصان کی ہے انہوں نے بیسکلی تو اپنی انہی پر ٹیکس لگے گا اپنی جانے گئی ہے وہ جانی نقصان تو آپ بلکل بھی وہ نہیں آپ کہہ سکتے ویسے جو مالی نقصان ہے اس کے بارے میں یہ ہی کہوں گا کہ عمران ہان کرے گا لیکن ہم سے ہی نکال کے کرے گا ایسی جائل عوام ہے کہ اپنے ہی نقصان کر رہے ہیں ہمارے ہی ٹیکسیں زیادہ ہو جائیں آج ہم دیکھیں تو ہسٹری میں پہلی دفع پاکستانی پبلک کے جانے سے سب آرمی کو ٹیک کیا گیا ہے سر آرمی کو ٹیک کیا گیا ہے جہاں انٹرنیشنل بیس سب سے اچھی امیج ہماری آرمی کی تھی آج سر کیا ویلیو پاکستان کی رہ گئی ہے یہ تو واقعی ہے آپ بلکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ آپ میڈیا اتنا عام ہے کہ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ آرمی کے پر ایسے ٹیک ہو اور اس طرح موسیقا